پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا شاندار قیادت میں چیمپینز ٹروفی پاکستان لائے مشکل وقت میں ہمیشہ ٹیم کو سہارا دیا سیاست کی بجائے ہمیشہ کھیل پر توجہ دی اپنی سیلیکشن کو درست ثابت کیا کیا ایک بار پھر سرفراز احمد کو قومی ٹیم کی قیادت کا تاج ملنے والا ہے یہ سب اور سرفراز احمد کے کیریئر کے حوالے سے وہ اہم معلومات جن سے آپ نواقف ہوں اس ویڈیو میں موجود ہیں لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے کراچی میں جاری نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے کیوی ٹیم نے گزشتہ سال سیکیورٹی کو جواز بنا کر میچ سے قبل کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اس سال دوبارہ کیوی ٹیم پاکستان آئی ہے اور اس سیریز میں سرفراز احمد کی قومی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے چار سال بعد قومی ٹیم کا حصہ بننے والے سرفراز احمد پاکستان کے کامیاب ترین کپتان رہے ہیں سرفراز کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو ہرا کر جون 2017 میں چیمپنس ٹوفی جیتی تھی اس سے قبل سرفراز ہی کی قیادت میں پاکستان نے 2006 میں آئی سی سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیتا تھا دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ دونوں بار مدے مقابل بھارت کو سرفراز کی قیادت میں قومی ٹیم نے دھول چٹائی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے فائنل میں سرفراز 11 کے خلاف روہد شرما رویندرہ جڈیجا اور آج کے کئی نامور کھلاری شامل تھے دوستو یہ تو وہ عالمی ٹائٹل تھے جن کی وجہ سے سرفراز کا نام پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اب چلتے ہیں سرفراز احمد کی مجموعی کارکردگی پر سرفراز احمد کی چار سال بار ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہوئی سابق کپتان نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ کے خلاف 2019 میں کھیلا تھا جس میں انہوں نے دس کیچز کے ساتھ 50 بھی سکور کی تھی 22 مئی 1987 کو کراچی میں پیدا ہونے والے سرفراز احمد کو 2015 کے ورلڈ کپ کے لیے منتخب کیا گیا لیکن پہلے چار میچز کھلنے کا موقع نہیں ملا سرفراز احمد کو جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کے پانچویں میچ کے لیے منتخب کیا گیا جب پاکستان ٹیم کی پوزیشن بہت کمزور تھی اس میچ میں جہاں انہوں نے انچاس گندوں پر انچاس رنز بنائے وہیں بطور وکٹ کیپر چھے کیچ لے کر سب سے زیادہ آؤٹ کرنے کا ایک بین الکوامی ریکارڈ بھی برابر کر دیا ورلڈ کپ کی ایک اننگ میں بطور وکٹ کیپر سب سے زیادہ آؤٹ کرنے کا ایڈم گلکریس کا ریکارڈ برابر کرنے پر انہیں من آف دی میچ کے ریوارڈ سے نواز آ گیا ورلڈ کپ میں اپنے دوسرے میچ میں سرفراز نے آئرلینڈ کے خلاف ناٹ آؤٹ 101 رن بنائے انہیں دوبارہ من آف دی میچ قرار دیا گیا اس جیت نے پاکستان کو ورلڈ کپ کے کارٹر فائنل میں پہنچایا جس پر سرفراز دھوکہ نہیں دے گا کا ٹائٹل ان کے نام ہوا پاکستان کی سب سے مشہور لیگ پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈیٹرز کو چیمپئن بنوایا اور مشکل وقت میں ہمیشہ قومی ٹیم کا ساتھ نبھایا سرفراز اس وقت ٹیسٹ میں سب سے زیادہ رند بنانے والے پاکستانی وکٹ کیپر بن چکے ہیں محمد رزوان ہی نہیں بلکہ کامران اکمل مہین خان راشد لطیف اور دیگر سینئرز کا نام بھی سرفراز کے بعد آتا ہے کراچی ٹیسٹ میں سرفراز کی شاندار واپسی اور عارضی قیادت کے بعد مستقل کپتان بنانے کی صدائیں سنائے دے رہی ہیں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم بلا شبہ دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ایک ناکام ترین کپتان رہے ہیں بابر کی قیادت میں پاکستان نے انگلینڈ سے حال ہی میں سیریز میں ناکامی کے ساتھ مسلسل کئی ناکامی آپ نے نام کی ہیں کیونکہ دوستو یہ ضروری نہیں کہ اچھا کھلاڑی اچھا کپتان بھی ہو ماضی میں برائن لارا اور سچن ٹنڈولکر جیسے کھلاڑی بھی گزرے لیکن ٹیم کی قیادت لارا یا ٹنڈولکر کے بجائے دوسرے کھلاڑیوں کے پاس رہی پاکستان ٹیم میں گزشتہ کافی عرصے سے گروپ بندی رہی اور سرفراز ہی نہیں بلکہ شوہب ملک محمد آمیر شرجیل خان فواد عالم اور ایسے کئی باسلاحیت کھلاڑیوں کا راستہ بند کیا گیا اب پی سی بی کی قیادت اور سیلیکشن کمیٹی تبدیل ہو چکی ہے اور امید ہے کہ نئی قیادت سرفراز کو ایک بار پھر پاکستان ٹیم کی قیادت دے کر کامیابی قرآن پر گامزن کرے گی کیونکہ سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا